بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اسلام علیکم ویورز میں آپ کو اپنی یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں ویورز آپ کو دوبارہ سروے کا میسیج 81 قطر سے مسئول نہیں ہوا اگر ابھی تک آپ کو یہ کنفرم نہیں ہوا ہو رہا کہ آپ کا دوبارہ سروے ہوگا یا نہیں اور 81 قطر سے میسیج بھی نہیں میرا تو آج کی یہ معلومات آپ کے لئے بہت اہم ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ اگر آپ کو ان معلومات کا علم نہیں ہے تو آپ کے پیسے بند کر دیے جائیں گے آپ کو اس پروگرام سے نکال دیا جائے گا اگر آپ اپنے پیسے بند ہونے سے بچانا چاہتے ہیں اپنے پیسوں کو جاری رکھنا چاہتے ہیں اس پروگرام میں اپنی اہلیت برکردار رکھنا چاہتے ہیں تو اس معلومات کو گوھر سے سنیے اور اس پر عمل بھی کیجئے اسی طرح سے آپ ایسے تمام افراد جن کے پاس ایک سن جو کہ ان کے اپنے نام پر ہے اور ان کا اروجینل شاکتی کارڈ بھی ہے ان کے پاس موجود ہے تو ان کے لئے بھی بہت بڑی خوشخبری آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی اور جن لوگوں کے پاس دائنمک سروے کروانے کے بعد سروے والا ٹوکن موجود ہے ان کے لئے بہت اہم اپ ڈیٹ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی ویڈیو مختصر سی ہے لیکن بہت اہم تفصیل کی جانے بڑھتے ہیں اس سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا یا پہلے باری چینل کی ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو دبا کر آل پر سیلیکٹ کر دیں تاکہ آنے والے وقت میں مختلف حمدادی پروگرامز کے مطلق اہم محتاطرین معلومات آپ کو بروقت ملتی رہیں اچھا ویورس سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ان لوگوں کے حوالے سے جن کو ابھی تک 81 قطر سے کوئی میسیج نہیں ملا کہ آپ دوبارہ سروے کروائیں تو ایسے تمام لوگوں کے لئے خطرے کی گھنٹی بچ چکی ہے کہ جن لوگوں کو ابھی تک 81 قطر سے میسیج نہیں ملا اور وہ اس خوشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھائی ہمیں کوئی 81 قطر سے میسیج نہیں آیا ہمارا تو دوبارہ سروے نہیں ہوگا لیکن حقیقت میں ان کا بھی سروے ہوگا ابھی تک ان کو کسی ٹیکنیکل ایشوز کی وجہ سے 81 قطر سے یہ میسیج نہیں مل رہا جس کی وجہ سے وہ غفلت میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو 81 قطر سے میسیج نہیں ملا اور آپ کو یہ علم ہے کنفرم ہے کہ آپ کے آخری سروے کو اور بینظیر انگرم سپورٹ پروگرام کی اہلیت کو تین سال یا اس سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے تو آپ کے لئے سروے لازمی ہو چکا ہے اس کی مزید کنفرمیشن کے لئے آپ 81 قطر ویپ پورٹل کا استعمال کیجئے وہاں پر بھی آپ کو بتا دیا جائے گا آپ کے لئے سروے لازمی ہے یا نہیں تو ابھی سے آپ کو 81 قطر ویپ پورٹل سے بھی چیک کر لیجئے اور احتیاطاں دفتر سے بھی آپ معلوم کر لیجئے اور بی ای ایس بی کی ہلپ لائن نمبر آپ اس ہلپ لائن نمبر یعنی 024677 پر رابطہ کر کے بھی آپ اس بارے میں مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں لہٰذا ایک بار پھر آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ اپنا سروے لازمی کروائیں ورنہ آپ کے پیسے بند ہو جائیں گے اسی طرح ایسے تمام لوگ جو پہلے سے اپنا ڈائنمکس ریجسٹری میں اندراج کروا چکے ہیں یا اپنا سروے کروا چکے ہیں اور سروے کی کنفرمیشن کے طور پر انہیں کوئی ٹوکن دیا گیا ہے یا پھر 81 قطر سے سروے کی کنفرمیشن کا میسیج ان کے پاس موجود ہے تو ان لوگوں کے لئے بہت بڑی خوشکبری ہے کہ ان میں سے ایسے تمام لوگ جن کے آخری سروے کو 6 ماہ یا اس سے زد کا عرصہ ہو چکے ہیں تو انہیں انشاءاللہ آگلے مہینے یعنی مارچ کی پندرہ تاریخ سے پہلے پہلی اہلیت کا تیون کرنے کے بعد 81 قطر سے میسیج بھی مل جائے گا اور 81 قطر ویپ پورٹل پر بھی ان کا سٹیٹس بھی تبدیل کر دیا جائے گا اپ ڈیٹ کر دیا جائے گا یعنی ان میں سے وہ تمام لوگ جو اس پروگرام کے لئے مشتہہ قرار پائیں گے اور ان کو پندرہ مارچ سے پہلے اہل کر کے اس پروگرام کے تحت 10,92 ربے کی کس بھی ملنا شروع ہو جائے گی لیکن اس سے پہلے انشاءاللہ 26 فروری کو بینظیر قفال پروگرام کی ریگلر ٹرانچ جاری ہو رہی ہے اور اس سے بھی پہلے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی تمام ترپیمرز کے لئے ایٹیمز کی بحالی کی جا رہی ہے تو لیکن بچوں کے وظائف انشاءاللہ آپ کو مارچ کے پہلے ہفتے سے ملنا شروع ہو جائیں گے اچھا اب بات کرتے ہیں ایسے تمام لوگوں کے حوالے سے جن کے پاس اپنا ریجنل شنکتی کارڈ موجود ہے اور ساتھ میں ایک سم بھی موجود ہے جو کہ ان کے اپنے نام پر ریجسٹر ہے وہ لوگ بھی اب حکومت کی جانب سے امداد حاصل کرنے کے لئے اہل ہو پائیں گے تو ایسے تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنے گھرانے کا سروے تیج جون دوہزا چوبے سے پہلے پہلے اپنی قریبی بھی نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے آفیس سے کروالیں اور اس کے سروے کے لئے پہلے تو صرف خاتون خانہ کا جانا پڑتا تھا اور دفتر سے اس کا سروے کیا جاتا تھا اگر خاتون خانہ اپنے سروے کروانے کے لئے وہاں نہیں جا سکتی تو اس کا شور یا اس کا بیٹا بھی اپنی فیملی کا اندراج بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں کروانے کے لئے اپنا ریجسٹر کروا سکتا ہے اس کے لئے آپ کے پاس اپنا ریجنل شنکتی کارڈ اپنے نام پر ریجسٹر ایک سم گھر کے گیس یا بجلی کا بل اور ساتھ میں اس گھرانے کے جتنے بھی بچے ہیں ان کے بے فارمز آپ کے باس ہونے چاہیے اور تیس جون سے پہلے پہلے کسی بھی وقت آپ اپنے قریبی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی تحصیل آفیس سے جا کر اپنی قریب فیملی کا ڈائنمی کے سروے کروا لیں اور اس سے ہوگا یہ کہ نئی حکومت کی جانب سے نئے نئے عمدادی پروگرام بھی جاری کیے جا سکتے ہیں جیسے کہ آپ میں سے کچھ لوگوں کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال ایک سستہ ڈیزل پیٹرول سبسیڈی چلائے گئی تھی جس کی لیے ایک ساتھ سوٹ شیاسی ایک شارٹ کوڈ دیا گیا تھا اس پر اپلائی کرنے کے بعد شنکتی کارڈ بھیجنے کے بعد آپ اہل ہو جاتے تھے آپ کو دو ہزار روپے تک کی عمداد فرام کی گئی تھی پروگرام میں آپ اپنی اہلیت برقرار رکھنا چاہتے ہیں عمداد لینا چاہتے ہیں تو اب اسے اپنی فیملی کا ڈائنمک ریجسٹر میں اندراج کروا لیں کیونکہ اس سے ہوگا یہ کہ جب آپ کا ڈیٹا حکومت کی پاس مہت جاتا ہے اس کے بعد آپ کی گربت کے سکور کا تیون کی جاتا ہے اگر آپ مشتہک ٹھائرتے ہیں تو آپ کو مختلف عمدادی پروگرامز میں شامل کر کے عمداد دے دی جاتی ہے اب اسے آپ نے شنکتی کارڈ اور سم کا استعمال کرتے ہوئے اپنا ڈائنمک ریجسٹر میں سروے لازمی کروائیں اور اپنی فیملی کو حکومت سے ملنے والی عمداد سے مشتہوید کریں ویورز آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں انگریکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ